نگر نگم میں منونیت پارشدوں کی تاج پوشی کے دوران کیابنٹ منسٹر کشن کپور نے کہا کہ کانگریس پارشدوں دوارہ کیے گئے بائیکارٹ سے صدن کی گنیمہ کو دھکا لگا ہے انہوں نے کہا کہ میئر ڈپٹی میئر اور انے پارشدوں کا بائیکارٹ کرنا دربھا گیا پورن ہے اس پرکار کانگریس پارشدوں نے اپنی ناکراتمک سوچ کو جاہر کیا ہے انہوں نے کہا کہ اب صدن میں آٹھ پارشد بھاج پا کے ہیں اور یہ سبھی پارشد نگر نگم میں ہو رہے برستاچار کو ختم کرنے کے لیے کام کریں گے انہوں نے کہا کہ پچھلے پانچ سالوں میں نگر نگم میں بھائی بھتی جباد پنپ ترہا ہے اور وکاس کی بجائے دھرمشالہ کے ساتھ انیائے ہوتا رہا ہے انہوں نے کہا کہ نگر نگم میں پانچ پارشد جو چنے گئے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور نگر نگم کے برستاچار پر لگام لگانے کی کوشش کی جائے گی کپور نے پورو منطری صدیر شرمہ کا نام لیے بینا کہا کہ اس بیباگ کے منطری نے پانچ سال میں کچھ نہیں کیا وہ صرف ویدیشی دوروں میں ویست رہے کشن کپور نگر نگم دھرمشالہ کے منونیت پارشدوں کے شپت گرن سماروں کی ادھیکشتہ کرتے ہوئے بول رہے تھے کپور نے کہا کہ دھرمشالہ کو یوجنابد ایمم ویوستت وکاس کے شریشت ادھارن کے روپ میں ستاپیت کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ دھرمشالہ میں انیک ایسی پریوجنائیں لاغو کرنے کے پریاس کیے جا رہے ہیں جس سے ہر ویقتی لا بھانویت ہو تتھا ان پریوجناؤں کے سفل کریانون سے دھرمشالہ پورے دیش کے لیے ایک مثال کی طرح اُبھرے دوسری طرح جو الیکٹنگ مرمہ ہیں جنگ کا بھاکی دنگا پارٹی کے ساتھ سمن ہے وہ تو یہاں سٹیج پر بیراج مان ہے پر چھوے لوگ جنہوں نے یہاں میر بنے ڈیٹی میر بنے کتنے دنوں سے نگل نیم بنی ہے ستاپیت ہوئی ہے اور سب گرین نے جانے کا انہوں نے اس کا وائی کٹ کیا یہ وائی کٹ سب گرین کا نہیں ہے یہ وائی کٹ دھرمشالہ کے نگلیتوں کا وائی کٹ ہے یہ وائی کٹ دھرمشالہ کے پھکاس کا وائی کٹ ہے یہ دھرمشالہ کے ساتھ انہائی کا وائی کٹ ہے انہائی جو چار بھان ساتھ کرتے ہیں یہ دھرمشالہ کے ساتھ مدیشک دھرمشالہ کے لیے لے کر آئیے دھرمشالہ نگل میں جو بھرستا چار تھا جو بھرستا چار تھے کسی نگل میں بھائی کٹ کیا ہے کانگریس کے ہمیشہ آسکار نکال آتما پھروت سوچ رہا تھا کہ میں آج نگل میں بھاسم نہیں جانا چاہتا تھا آج جو بھائی وٹ بھائی ہے کہ دھرمشالہ کے نگل کو سوچ کے پر مجھوس کرتا ہے کیونکہ آج کوئی راجنیٹی کمانس نہیں تھا آج کوئی راجنیٹی تو نہیں کرنی تھی ہاں جو بھائی آج نہیں تھی اور اس اپنے واسطہ سے کوئی اپنیسٹ نہیں ہے اور میں تو یہ کہوں گا ہماری مدنے سستشیر اور جو الیکٹر ٹیمبر ہے جو اپنے آج کو آسائی محسوس کرتے تھے ان کی سکتی میں آراد ہوئی ہے اور جب اٹھا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتا ہے ادھر نگر نگم کی میئر رنجنی بیاس نے بتایا کہ نگم کے جو عدکاری ہیں وہ کانگریس کے پارشدوں کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں کانگریس کے پارشد نے کوئی بائیک آؤٹ نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے شپت سمہروں کی یوجنا نگم کے ہال میں کرنے کی بیوسطہ کی گئی تھی لیکن اچانک ستان بدل کر نگر پارشد خال کر دیا گیا اور اس کی سوچنا بھی کانگریس پارشدوں کو نہیں دی گئی جس کارن ایسی ستیتی پیدا ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ نگر نگم میں کوئی برستہ چار نہیں ہوا ہے جو جس پرکار کا چسمہ پہنے گا اسے ویسا ہی دکھائی دے گا کپور کو اگر لگتا ہے کہ نگر نگم میں برستہ چار ہوا ہے تو وہ اس بات کو ثابت کریں اور بتائیں کہ کہاں برستہ چار ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اگر نگر نگم میں برستہ چار نکلتا ہے تو کپور بات کریں رنجنی بیاس نے منونیت سدسیوں کا سواگت کیا اور انہیں بدھائی بھی دی دیکھیں سبس ہماروں میں جانے کی ہماری کوئی ایسی منچانی تھی کہ ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے جو ہمارے عذیقاریوں نے ہمیں بائی پاس کیا ہے وینیو کو لیکھے ایک طرف ہمیں لیٹر ڈال کے ہمیں بولا گیا کہ وینیو ہمارا ونسکل کورپریشن کا میٹنگ ہو لیا دوسری طرف ہی اپنے آپ میں وینیو چیز کر کے اوپر جو ہمارا کمیونیٹی ہاں پہ یہ اس پروگرام کی تیاریوں میں جھڑکے جس کے بارے میں ہمیں کسی بھی طرح سے کونپیڈنس میں نہیں لیا نہ ہی ہم سے اس بارے میں چرچہ کی گئی ہمیں صرف کسی بات کا افسوس ہے کہ ہم اسی ہی اسمنچس میں پڑے رہے کہ بینیو نیچے ایک ہی اوپر ہے جب بینیو نے نہ بدل دیئے اس ٹائم بھی انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا تو ہم تو ان ادھیکاریوں کے اوپر ایک گری کاروائی کریں گے جو ہمیں یہ وائپاس کر رہے ہیں بھستہ چار کے جو اروپ لڑی ہیں اس کے اوپر آپ کو دیکھئے بھستہ چار کے اروپ جو انہوں لگائے ہیں وہ ان کو صد کر دیں اس کے بارے میں بات کریں دیکھئے بہت